جی تو دوستو اسلام علیکم میں آیا ہوں اس وقت اپنے کونے پہ اسلام علیکم دوستو میں ہوں مرسا بھٹی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دوستو آج میں اپنے کونے پر موجود ہوں جہاں پر ہمارا رکبہ ہے ہماری زمینے ہیں اور اس وقت میں جہاں پر بیٹھا ہوں یہ میرے بھانجے کا رکبہ ہے یہاں انہوں نے ایک خوبصورت سا یہاں پر ایک اہاتہ بنایا ہوا ہے جس کے اندر انہوں نے سولر سسٹم پر مختلف چیزیں چلائی ہوئی ہیں جیسے یہ میرے پیچھے جو ٹیویل چل رہے ہیں یہ بھی سولر پلیٹ پر چل رہے ہیں ایسے انہوں نے آٹا چکی لگائی ہوئی ہے اسی طرح انہوں نے ساتھ یہ بھگیچہ انہوں نے بنایا ہے جس میں مختلف قسم کے پودے پھول اور کھانے پینے کی جو پودے ہوتے ہیں جیسے عام ہو گیا جامن ہو گیا اور دیگر چیزیں ہو گئی وہ انہوں نے کاش کی ہوئی ہیں ایک خوبصورت سا منظر ہے یہاں پر لوگ اکثر پکنک کے لیے بھی آتے ہیں یہ جو انہوں نے ٹیویل بنایا ہوا ہے یہ جہاں یہ پانی اس کو فروخت کرتے ہیں وہاں پر یہاں پر جو لوگ ہیں وہ اس کی بوکنگ کرا کر یہاں پر پکنک کے طور پر بھی آتے ہیں گرمیوں میں خاص طور پر بہت زیادہ یہاں پر یہ اس سے بھی یہ ارننگ کر رہے ہیں کیا ارننگ کرتے ہیں ان کے کتنا خرچہ آیا ہے کتنا انہوں نے اس پر خرچ کیا اور کتنی اس وقت یہ آمدنی کر رہے ہیں یہ سارا کچھ اس ویلاغ میں میں ان سے بات کروں گا یہ میرے بھانجے ہیں آسیم بھٹے ہیں پیچھے وہ سولر پلیٹیں جو لگی ہوئی ہیں یہ سارا اسی پر نظام چل رہے ہیں ابھی آج جو میں بنا رہا ہوں یہ آج اس ٹیویل کے حوالے سے اور دیگر چیزوں سے بنا رہا ہوں جس دن اگلا جو ویلاغ بناوں گا ان کا سولر پر جو انہوں نے چکی لگائی ہوئی ہے وہ چکی پہ یہ کتنی ارننگ کرتے ہیں کس طرح لگائی ہے کتنا آٹا اس میں یہ پسائی کرتے ہیں کیا کرتے ہیں وہ پھر میں آپ کو بتاؤں گا آئیے جناب اس ویلاغ کا آغاز کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے اور اینڈ تک دیکھئے گا آپ سے وہی ریکویسٹ ہے میری کے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکان کے بٹن کو دبائیے گا تاکہ آنے والی میری تمام ویڈیوز آپ تک آج آ سکیں یہ آپ کا اپنا چینل ہے آپ کی محبتوں کے طلب گار رہے ہیں آپ پہلے بھی ہمارے ساتھ بہت ساری محبتیں کر رہے ہیں اب بھی امید ہے آپ ہمارے ساتھ ایس طرح محبتیں جاری رکھیں گے تو آئیے ویلاغ کا آغاز کرتے ہیں آج میں آپ کو دکھاؤں گا سولر سسٹم ایک ایسا نظام آپ نے بڑے بڑے سولر سسٹم دیکھے ہوں گے بہت عرصے سے یہ لوگ چلا رہے ہیں لیکن جو ہم نے یہاں پر لگوایا ہوا ہے وہ ذرا تھوڑا سا ڈیفرینٹ بھی ہے کامیاب بھی ہے میں آپ کو پہلے دکھاتا ہوں کہ یہ سولر سسٹم کون سا ہے اور یہوں میں کہہ رہا ہوں کہ وہ زیادہ فیدہ ماند ہے جو دیگر وہ ہوتے ہیں تو یہ میں آپ کو درہ دکھاتا ہوں یہ ہے جناب انورٹر سولر کا یہ ہے اس کے سرکٹ بریکر جی تو دوستو یہ ہے وہ سسٹم سولر کا سامنے ٹیویل انہوں نے بنایا ہوا ہے ٹیویل اس وقت بھی چل رہا ہے ادنی سولر سسٹم پہ حالانکہ اس وقت ٹائم کافی سارا ہو چکا ہے یعنی کہ سپہر کے بعد کا ٹائم ہے اس کے باوجود بھی یہ جو ہے مکمل جو سپیڈ ہے اس کی وہ بلکل صحیح آ رہی ہے اور اس وقت میرے بھانجے بھی میرے ساتھ موجود ہیں آسم بھٹی تو آسم بھٹی سے بھی ابھی ساری انفرمیشن لیتے ہیں اس کے حوالے سے سولر سسٹم لگوانے کا یہ فیدہ ہے کہ ایک تو آپ کا یہ ٹیویل جیسے ہے یہ ایک بار انویسٹ آپ نے کیا اس کے بعد یہ مسلسل چل رہا ہے انہوں نے پھر یہ ٹیویل بنا کے اس کا جو ہوس بنوائی ہے یہ جو بچے نہانے آتے ہیں یہ گرمیوں میں جیسے اب آئے ہوئے ہیں بڑے بھی آتے ہیں سارے آتے ہیں تو وہ ان سے بھی یہ چارجز لیتے ہیں ان کے نہانے کے اچھا اس کے علاوہ انہوں نے ایک چکی بھی ساتھ لگائی ہوئی ہے تو وہ چکی بھی یہ چلاتے ہیں یہ ٹیویل بھی چلاتے ہیں یعنی کہ ان کا ماشاءاللہ ارنے کا زبردست ایک سورس بنا ہوا ہے جو سردیاں گرمیاں یہ سارے یہ چلا رہے ہیں اچھا ساتھ ہی انہوں نے اپنے خود بھی جو یہاں پر جو کاشت کی ہوئی ہے وہ گلاب کی کاشت ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ بھی ساتھ بھی گلاب کا پھول کھڑا ہے اچھا اندر انہوں نے تقریبا یہ کوئی دو اکڑ میں انہوں نے ٹوٹل گلاب کی کاشت کی ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ دیگر بھی پودے اچھا یہ بھی پھر سارے اس پانے سے سراب بھی ہوتے ہیں اور ان سے ان کو کافی سراب فیدہ ہو جاتا ہے یہ جو سولر سسٹم لگوائیا ہے اس کے بہت سارے یہ فیوید اٹھا رہے ہیں اور میرے ساتھ آسم موجود ہیں آسم سے بات کریں گے کہ وہ اس حوالے سے مجھے سٹیپ بائی سٹیپ میں ان سے پوچھتا جاؤں گا اور ان سے یہ پھر بتاتے جائیں گے کہ کیا کیا اس میں ہوتا ہے بچو انہالی آپ لوگوں نے چلنے ٹھیک ہے چلیں آپ لوگ ذرا چلے جائیں ہم نے ویڈیو بنانی ہے پھر آپ کا شور شرابہ جو ہے وہ اس میں بہت سارا آتا ہے چلو بیٹا آپ کے پیسے پورے ہوگے چلو اب چلو بھاگو شابہش شابہش جس میں بچے نہاتے ہیں تو ابھی آسم سے کریں گے ہم بات آسم بتائیے گا کہ یہ جو سولر پلیٹے آپ نے لگائی ہیں آہ بقول آپ کے کہ یہ دیگر پلیٹوں سے زیادہ فیدہ مند ہیں زیادہ اچھی ہیں تو یہ کس کمپنی کی ہیں اور کس طرح یہ کترے میں یہ پڑی ہیں انسٹالمنٹ کترے میں ہوئی ہے جے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ کمپنی اوریجنل ہے کہ یہاں پہ لوکل کیونکہ اکثر کمپنیز یہاں پہ لوکل بھی پروڈکشن کر رہی ہیں تو سب سے پہلے اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ کمپنی کوئی بھی ہو لوکل نہ ہو کیونکہ ان کے میٹیریل میں اور ان کی پروڈکشن میں مطلب اچھا خاصہ فرق ہے اور ہم نے یہ جو انسٹالمنٹ کی ہے ان کی سولر پینلز کی تو یہ پینل جو ہے ہم نے لونگی کمپنی کے لیے لونگی کی ایک تو مطلب لائف باقی پینل سے زیادہ ہے تقریباً میکسیمام ٹونٹی فائیوئرز تو اس کے علاوہ یہ ایک پینل جو ہے ہمیں پروڈکشن اس کی ملتی ہے پانچ سو چالیس وارٹ دو وارٹ مطلب اس کی ایک پاور ہوتی ہے اور ہمیں یہ فورٹی ایٹ وولٹس یعنی کہ پریشر کے ساتھ یہ کلینڈر دیتا ہے فورٹی ایٹ وولٹس کا اور ہم نے ادھر یہ تین پینلز لگائے ہیں تین فریم اور ان میں تقریباً ہم نے ٹونٹی فور پینلز جو ہے انسٹال کی ہیں اس سے یہ ہے کہ ہمارا یہ جو ایک فریم ہے اس کے اندر آٹھ ہیں جی اچھا ہمارا یہ جو ٹیوب ویل ہے اس میں ہم نے جو پمپ جو ہے انسٹال کیا ہے اس کے اندر ٹربائن بھی کہتے ہیں اسے اور سب میرین پمپ بھی کہتے ہیں وہ ہم نے کیا ہے فیفٹین ہارٹس پاور کا اور اس کے علاوہ مطلب یہ ان کے لیے ایک میچے بل ہے ایک سوٹیبل سسٹم ہے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم پلیٹیں ہماری کم ہوتی ہیں پینلز یہ کم ہوتے ہیں اور ہم نے پمپ جو ہے اس کی کپیسٹی سے زیادہ انسٹال کی ہوتا ہے اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ان کے اوپر لوڈ ہوتا ہے اور پمپ کی لائف کم ہو جاتی ہے ہمیں پہلے اس کو میچ کرنا ہے اس کے بعد اس کی انسٹالمنٹ کرنی ہے جو آپ نے انسٹال کر رہی ہیں اس پر کتنی لاغت آگئی ہے کتنا خرچہ ہوا ہے اس سے یہ ہوتا ہے پر وارٹ پہ مطلب ملتا ہے ہمیں جب ہم نے لیا ہے اب تو خیر ڈالر آپ کے سامنے آسمان پہ جا رہا ہے جب ہم نے لیا ہے تو یہ ہمیں فورٹی ٹو روپیز پر وارٹ ہمیں ملے ہے ایک جو ہے پینل یہ ہے خیر پاہی روپیز پر وارٹ ہمیں فورٹی اس کا مطلب ہے کہ پانسہ چالیس وارٹ کا ایک ہے خیر پہ ملے ہونے چالیس میں فورٹی ٹو روپیز پر وارٹ ہمیں ملے چالیس بیالیس ہزار پہ کی مطلب ایک پڑ گئی ہمیں تو یہ ٹوٹل لاگت کتنی آئی ہے آپ کی ٹوٹل لاگت جب ہم نے لگایا اس وقت تو صرف پینلز کی پہ ہمارا کرچہ اٹڈ اٹھ ڈائٹ سے مطلب اوپری تھا جی اس کے فرینز اور کیبلز وغیرہ ہم نے مطلب پرچیس کی تھی ٹوٹل آپ خرچہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت پلیٹے آٹھ لاکھ رپے میں آئی ہیں اچھا دیگر جو جیسے اس کے آپ نے ٹیو بیل کا خرچہ ہے یہ سارا کچھ ملا کہ یہ کتنے کا وہ یہ ٹیو بیل کا پامپ ہم نے لیا تھا اس کا پامپ اور اس کا بھور کرایا تھا ہم نے تو وہ تقریبا ہمیں تین لاکھ میں پڑا ہے مطلب بھور ویڈ پامپ یعنی ٹوٹل میٹیریل سمیت وہ سارا فن کر کے اور باقی یہ چیزیں تو علیدہ ہم نے بنائی ہے مطلب ہوس بنائی ہے نالی وغیرہ اس کے ٹھیک ہے اچھا یعنی کہ آٹھ اور تین گیارہ لاکھ ہو گئے یعنی گیارہ لاکھ اور لاکھ ایک روپے اس کے ہوس وغیرہ اور اس کے بنانے میں بھی اور اس کا فریم بھی ہے نا ہاں اس کا فریم کتنے میں ہم نے تین فریم بنایا ہے جب ہم نے بنوائے ہے اس کا یہ تین فریم لگے ہیں ایک لاکھ سبتہ ہزار روپے میں تین فریم جی ٹھیک ہو گیا گیارہ بارہ ساڑھے بارہ ساڑھے بارہ اور ایک لاکھ وہ کنسٹریکشن کا سمجھ لیں سارا کچھ یعنی کہ ساڑھے تیرہ تیرہ لاکھ میں یہ سارا کچھ فینل ہوئے اس کے علاوہ ہم نے چککی لگائی ہے وہ چککی پہ الگ ایک ولاگ کریں گے اس پہ پھر یہ ساری باتیں ہوں گی ابھی ہم کر رہے ہیں آپ کے ٹیویل پہ اور آپ کے سولر پینلز پہ جی تو حسن جیسے آپ نے ان کو اسٹرال کرنے میں تیرہ چودہ لاکھ روپے خرچ کر دی ہے تو اس کا فیدہ کیا ہے اس کی ارننگ کیا ہو رہی ہے اس کے حوالے سے بھی بتائیں اس کی ارننگ الحمدللہ ایک تو ہم نے رکبہ کاس کیا ہوا ہے آپ کا بھی کیا ہے ہمارا مطلب تقریباً چودہ اکڑ ہے تو اس کا پانی جو ہے اس کو ہم بہت مطلب فری سراب کرتے ہیں اس کے علاوہ ہمارا یہ گارڈن ہے اس کو بھی مطلب مفت پانی لگاتا ہے اس کے علاوہ سات سور پہ گھنٹہ ہم پانی فروخت کرتے ہیں اور چکی ہو گئی اور جو نہانے آتے ہیں گھرمیوں میں یہ تو سارا دن چلتا ہے اور فرس ٹائم ہم چکی چلاتے ہیں دس بجے گیارہ بجے ہم ٹیوگل چلاتے ہیں سارا دن چلتا ہے الحمدللہ الحمدللہ مجھے ایک سال ہو گیا ہے انسٹال کی ہوئے اور تقریباً مطلب اللہ کا شکر ہے کہ جو لاغت ہے وہ ہم نے نکال لی اچھا آپ نے لاغت اس سے نکال لی تو آگے جو چوبیس سال بچ رہے ہیں وہ آپ نے اس میں یہ ہے کہ اس کی رپیرنگ ہے مینٹیننس ہے مطلب کیبلز وغیرہ جو ہیں وہ اولڈ ہو جائیں گی تو وہ ہم چینگ کریں گے وہ کتنے عرصے میں اولڈ ہوگی تقریباً دس سال سات سال آٹھ سال دس سال یعنی اس آٹھ دس سال تک تو کوئی خرچہ نہیں ہے جیسے آپ نے کہا کہ آپ نے چکی یہ اور جس طرح یہ بچے نہانے آتے ہیں ان کے پیسے اور چکی میں سے جس طرح آپ بچاتے ہیں وہ کل ملا کے تقریباً کوئی اٹھارہ سے بیس لاکھ بچ جاتا ہے جی اتنا بچ جاتا ہے سال آنہ اچھا سال آنہ اتنا بچ جاتا ہے اب گزشتہ بارشوں میں مطلب کام بہت ہی ڈاؤن تھا کیونکہ یہ بارشوں میں تو اس کی ضرورت ہی نہیں تھی چلانے کی اور اس کے علاوہ جوہ پانی ہر طرف تھا اور یہ بھی نہیں چلتا تھا مطلب چل جاتا ہے بہت لیکن لو کوالٹی میں چلتا ہے سپیڈ نہیں ہوتی بس بارشوں میں یہ بند ہوتا ہے اور فوگ میں بھی یہ سلو کام کرتا ہے اچھا چھا یعنی گرمیوں میں زیادہ آرنے گا سردیوں میں زیادہ کم ہے سردیوں میں دن بھی چھوٹا ہوتا ہے مطلب اگر گرمیوں میں نو گھنٹے چلاتے ہیں اچھا کس کس چیز گیا آپ نے کاشت کی ہوئی ہے ہم نے جی دھان کاشت کیا ہوا ہے کارٹن کاشت کی ہوئی ہے اچھا اچھا جی تو اس کا پانی ٹوٹل خود خود فری ہوتا ہوگا باقی جو بیٹتے ہیں وہ کیا گھنٹا وہ علاوہ ہے سات سو روپے گھنٹا دیتے ہیں ہم اچھا یہ جو نہانے آتے ہیں ان سے کیا لیتے ہیں آپ یہ تو بچوں سے مطلب پونٹی روپیز فر ون آئیٹ بیس روپے ایک کے لے لیے کتنی دیر دس پندرہ منٹ بیس منٹ ایک گھنٹا اچھا اور بڑوں سے بڑوں سے تیس روپے چالیس روپے باہر سے آئے تو بھکنگ ہوتی ہے اس کی سات سو روپے آٹھ سو روپے گھنٹا اچھا اچھا جی 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 یہ بتائیں یہ جو آپ نے یہاں پر تقریباً ڈیڑھ دو اکر جو رکبہ ہے جس میں یہ پودے ہوگائے ہوئے ہیں مختلف تو یہ کیا کیا ہوگائے اور ان سے کیا آرنے ہوتی ہے صرف فیلحال تو اس سے کوئی آرننگ نہیں ہے کیونکہ یہ ہم نے نیا باغ لگائے ہیں اور اس میں دو اکر رکبے میں ہم نے دو سو عام لگائے ہیں سندھی عام ہے سپیشل جو مطلب اسے ہم سرائکی میں جیٹھا بھی کہتے ہیں جیٹھا سندھی سفید سندھی جو یعنی جلدی آ جاتا ہے جی جلدی آ جاتا ہے اور اس کے علاوہ دو سو عام ہیں دو سو کنو ہیں اور اس کے علاوہ بار بار ہمارا صرف لیمو اور کچنال اس کے مطلب دو سو لیمو ہے ڈیرھ سو کچنال ہیں اور اس کے ہم نے پلانٹس لگائے ہیں اس کو تیار کرنا انشاءاللہ اور ہم نے اس کے اندر گلاب کاسٹ کی ہے تقریباً ڈھائی ہزار یعنی کہ پچیس سو پودے ہیں گلاب کے اور پندرہ سو پودے ہیں چمبے لی کے یہ ابھی سے ارنک تو اس وقت ہوگی یعنی ایک بندہ یہاں پر کھڑے ہو کے سولر سسٹم لگا کے آٹے کی چکی لگا کے ٹی ویل لگا کے اور اس طرح جب یہ باغ تیار ہو جائے گا تو پھر میری حال میں کوئی چالیس پچاس لاکھ آرام سے بچت ہو جائے آمین انشاءاللہ ہم نے پلاند کیا ہے کہ ہم نے ایک مطلب تھوڑی سی جگہ چھوڑ دی وہاں پہ ہم انشاءاللہ دیری فارم بنائیں گے نیکس ویلاغ میں انشاءاللہ وہ بھی ہوگا اس کے بارے میں گائیڈ کریں گ اچھے جانور رکھنا چاہ رہے ہیں جی جی انشاءاللہ یہ دیکھیں پہلے وہ بچے گئے ہیں یہ اس کے بعد یہ اور دوسر بچے آگئے ہیں اچھے یہ بتائیے کہ یہ جو گلاب کی فصل ہے یہ ماشاءاللہ آپ نے پچیس سو پودا لگایا ہو ہے تو ابھی جو یہ وقت گزرا ہے جب یہ اس کا سیزن تھا تو اس میں آپ نے کوئی اس کو بیچ ہے جی اچھا کتنا بیچ ہے اور میکسیمم تقریبا دو سے اڑھائی لاکھ روپے جو ہم نے ان کی ہے صرف گلاب سے فلحال وہ ہی تیار ہے جو مطلب ہم نے سیل کی ہے تیم آتی ہے اور وہ چنتے ہیں گلاب کا پھول اور صبح صبح یہ لے جاتے ہیں بازار میں اور آپ کو پتہ ہے کہ بازار میں اس محرم کے مہینے میں یہ اس کی مانگ اتنی زیادہ تھی کہ اس کی پروڈکشن کم تھی مانگ زیادہ تھی ٹھیک ہو گیا تو یہ کتنے عرصے بعد یہ دوبارہ یہ فصل تیار ہو جائے گی نہیں فصل تو اب بھی پھول ہو رہے ہیں لیکن فلحال کم ہو رہے ہیں سیزن کون سے شروع ہوتا ہے مطلب جنوری سے شروع ہوتا ہے اور تقریبا فیفٹ مان تک اس کا سیزن چلتا ہے اس کے بعد سیزن سرجوں میں آتا ہے دو سیزن ہوتے ہیں پانچ ماہ کا یہ سپیل اور دو تین ماہ کا سپیل مطلب جب شادیوں کا سیزن ہوتا ہے تو اس میں اس کی ماہ زیادہ بڑھ جاتی ہے اگر کسی دوست نے انسٹال کروانا ہو تو اس کا طریق ایک تو بے ایمانی سے بچ جائیں دو نمبر چیز سے بچ جائیں اور ان کو ریڈ بھی بہت اچھا پڑے جی یہ ایسا ہے کہ پاکستان کی بھی شہر میں چل جاؤ تو کوئی بھی کمپنی ہے مطلب اگر جنرچی یا لونگی یا مطلب بڑی کمپنی جتنی بھی ہیں اس کی ایک ورائیٹی نہیں تقریبا تین ورائیٹی ہے اور جی بالکل اور ہم نے مطلب اوریجنل جو ہے پینلز وہ بڑی مشکل سے ملتے ہیں اور اس کی کچھ نشانی ہوتی ہیں جیسے نوٹ کے اوپر ہوتی ہیں اس کے سیمبلز ہوتے ہیں ان کو چیک کرنا پڑتا ہے اگر کسی بھائی کسی دوست نے یہ انسٹالمنٹ کرانی ہے سولرز کی تو ہم آپ کو ایکسپیرینس ٹیم دیں گے اور آپ کو مطلب یہ سارے پینلز جو ہے پروائیٹ کریں گے ہم خود آپ کی پرچیزن کریں گے سارے سامان کی سارے مطلب اسیسری جتنی بھی ہیں اور ہمارے پاس ایک ٹیم موویبل فریم اس کی پروڈکشن کرتی ہے اور مطلب میرے پاس الحمدللہ کافی تجربہ کار کاری گر ہیں اس کی انسٹالمنٹ کے لیے اور کنیکشن کے لیے اور باقی مطلب ٹیو ویل کی ہے اگر انسٹالمنٹ کر دی ہیں تو اس کی بھی الگ سی ٹیم ہے ہمارے پاس تو اگر میرا نمبر ڈسکرپشن میں آپ نوٹ کر لی جی گا اگر کسی بھائی نے انسٹالمنٹ کرانا ہو ٹیو ویل یا چکی فار اگزمپل انسٹال کرانی ہو پہ انسٹال کر دے سکتے ہیں جی تو دوستو آسیم میرے ساتھ موجود تھے آپ نے ساری گفتگو ان کی سنی کسی نے سولر پلیٹ لگوانی ہیں کسی نے ان کو انسٹال کروانا ہے یا کسی نے کوئی سولر پہ ٹیو وغیرہ یہ سارا کچھ کرنا ہے تو ایک تو یہ ریڈ بہت اچھا کرا کے دیں گے ٹیم ایک اچھی دیں گے جو آپ کے ساتھ کسی قسم کی بے آج کے اس ویلاگ میں جو دوست جو چھوٹے کاشت کار اگر اس کو لگوانا چاہتے ہیں تو اس میں جیسا کہ آپ کو پتہ کہ بجلی کے ریٹ جس طرح بڑھ گئے ہیں تو ٹیویل چلانا بھی بہت مشکل ہو چکا ہے تو کاشت کار کے لیے سارے ان مسائل کا جو حل ہے میری خیال میں یہ سولر سسٹم ہے جس سے آپ فری پانی استعمال کر سکتے ہیں ایک بار کی انویسمنٹ ہے اور اس کے بعد پچیس سال کے لیے یہ آٹھ دس سال میں کوئی تار کی ریپیرنگ یا کوئی اس طرح کا ہو سکتا ہے لیکن دیگر جو ہے نا انشاءاللہ اس میں زیادہ خرچے نہیں ہیں ایک بار کا خرچ ہے اور اس کے بعد ارننگ یہ ارننگ ہے تو اس حوالے سے آسم نے بہت ساری معلومات بات ہمیں سارا کچھ شیئر کیا جو بھی دوست دیکھ رہے ہیں اگر کسی نے ان سے کوئی تجربہ لینا ہے ان سے کوئی بات کرنی والا دونوں دوزخ میں جائیں کوشش کرنی چاہیے کہ نہ رشوت لیں اور نہ ہی رشوت دیں تو یہ تھی ہماری آج کی خوبصورت بات اب میں چاہوں گا آپ سے اجازت ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکان کے بٹن کو دبائیے اور کمنٹس ضرور کیجئے گا آپ کی محبتوں کا انتظار رہے گا اگر کوئی تنقید بھی کرتے تو اگر آپ کوئی اچھی تنقید کریں جو ہم میں کوئی کمی کتائی ہے تو وہ بھی ہم انشاءاللہ اس کو آپ کو کمنٹس کا جواب بھی دیں گے اور انشاءاللہ کوشش بھی کریں گے کیونکہ انسان ہے انسان سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں تو کوئی اگر غلطی بھی ہو جائے تو آپ ہمیں لازمی کمنٹس سیکشن میں لازمی بتائیے گا یہ آپ کا اپنا چینل ہے اس کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کے بٹن کو دوبارہ ریکویسٹ کر رہا ہوں دبا دیں اور اب میں چاہوں گا اجازت اللہ آپ کا حامی ناصر اللہ تعالی آپ کے اور میرے رزق میں اضافہ فرمائے اللہ تعالی آپ کو اور مجھے تمام بلاؤں سے محفوظ رکھے اللہ تعالی پریشانیوں سے محفوظ رکھے اجازت دیجئے اللہ حافظ